اسلام علیکم سٹوڈنٹس پوسٹ کلونیل فکشن کے سلسلے کے پہلے نوول کے ساتھ آپ کے سامنے Things Fall Apart by Chinua Acheby Chinua Acheby کا انٹرڈکشن لائف اینڈ ورکس ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں Things Fall Apart اس کی پلوٹ سمری جو اس میں واقعات ہوئے یا اس میں کیا کیا کون کون سے کیریکٹرز ہیں اور کیسے اس کا جو پلوٹ ہے وہ موو کرتا ہے یہ ہم آج پڑھیں گے اس کو بھی میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو میں دو حصوں میں ڈیوائیڈ کروں تاکہ ہم زیادہ ڈیٹیل میں Things Fall Apart کہ اندر ہونے والے واقعات, انسیڈنٹس, کیریکٹرز اور ہیپننگز ان کو ہم زیادہ ڈیٹیل میں دیکھ سکیں Things Fall Apart بڑا ایک آپ کہنے کے ریپریزنٹیو نوول ہے چینوہ ایچ بی کا اور جس لائک ادھر نوولز اس کو بھی پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اس کے تین پارٹس ہیں پہلا جو آج کی ویڈیو ہے اس میں ہم صرف پارٹ ون ڈسکس کریں گے پارٹ ون تھوڑا سا لینگ تھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بڑا ڈسکرپٹیف سا نوول بھی ہے at the same time ڈسکرپٹیف انہی سنس کہ اس میں آپ کو یہ جو نوول ہے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ جس چیز کی ڈیپکشن جس چیز کا پورٹریل جس چیز کی ڈیٹیل آپ کو ملے گی وہ ہوگا ایفریکن کلچر ایفریکن کلچر کی ایک بڑی ڈیٹیلڈ پکچر آپ کو ملے گی اگر میں یہ کہوں کہ کیریکٹرائزیشن اور واقعات سے زیادہ ڈیٹیل اس میں ایفریکن کلچر ٹرائبل کلچر یا چینوہ ایچ بی کا جو نائجیریان کلچر ہے اس کی ڈیپکشن زیادہ ہے تو یہ بیج آنا ہوگا کہانی سٹارٹ ہوتی ہے یوں موفیا ایک ویلیج ہے جیسے میں نے سٹارٹ میں بتایا تھا پہلے بھی کہ تھوڑا سا کنفیوزن ہوگا تھوڑی سی مشکل آپ کو پیش آئے گی اس کے پرننسیئشن میں کچھ نیمز کے پرننسیئشن میں تو بہرحال تھوڑی سی ویرییشن چل جاتی ہے ایک سٹوری آف اکونکو اکونکو ایک میڈل ایج کا آدمی ہے جس کا جو اریجنل آپ کہہ لیں جس کے نام کا مطلب بنتا ہے رورنگ فلیم بڑا اگریسیف کیریکٹر ہے ویل بیلٹ ایک ریسلر ہے جسمانی اور ذہنی طور پر بڑا مضبوط یعنی یہ آپ کو اس کلچر کا ایک ریپریزنٹیٹیو کیریکٹر اور پروٹیگونسٹ کے طور پر آپ کو ملے گا سو کہانی ہے اکونکو کی اکونکو یوموفیا نام کے ایک ویلیج میں اپنی تین بیویوں اور الیون چیلڈرن کے ساتھ رہ رہے ہیں ان کا ایک بیٹا ہے جس کا نام زیادہ تر آئے گا ان کے فادر کا نام تھا یونوکا اور ان کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے ازینما ان کی ایک بیوی جس کا ذکر زیادہ آئے گا وہ ہے ایک ویفی اب میں یہ تھوڑا سا بتا دوں کہ یونوکا جو فادر تھے اکونکو کے یہ کوئی بہت زیادہ ساؤنڈ اور سٹرانگ کیریکٹر نہیں تھے ہی وز ای ڈرنکرڈ لیزی تھے فلوٹ میکنگ یعنی فلوٹ پہ سانگز گانا فارغ رہنا زندگی میں اچیویمنٹس کام تھی یاد رہے کہ جو یہ کلچر ہے اس کلچر میں آپ کی ریپیوٹ آپ کا سٹیٹس دو تین چیزوں کی بنیاد پہ بنتا ہے دو تین چیزوں جو ایسی ہیں آپ کہہ لیں کہ پیرامیٹرز ہیں جن کی بنیاد پہ آپ کی عزت جو ہے وہ نہ پی جاتی ہے ایک یہ کہ آپ کتنے اچھے فارمر ہیں یام پروڈکشن کی یام ایک جو آپ جانتے ہیں ویجیٹیبل ہے اور اس کی پروڈکشن پہ یہ چیز منحصر ہے دوسری چیز اس میں یہاں ریسلنگ کی بہت زیادہ سگنیفیکنس ہے جو جتنا پڑا اچھا ویل بیلٹ ریسلر ہے اتنی زیادہ اس کی عزت ہے تو یہ ایک جو یونوکا تھا یہ جو فادر تھے اس کے اکونکو کے تو یہ کو بہت زیادہ اپنی زندگی میں کامیاب نہیں تھے اب وہ کامیاب نہیں تھے تو یہ چیز ایک فیر کی طرح مائنڈ میں بیٹھ گی اکونکو کے کہ اگر اس کے فادر جو تھے وہ ناکام تھے تو کہیں وہ بھی ویسا نہ ہو جائے اسے زندگی میں کامیاب ہونا ہے اسے زندگی میں اچھا نام کمانا ہے ٹرائب کے اندر اس کو ایک پیوٹل پوزیشن اس نے لینی ہے جس کے وجہ سے اس کے اندر ایک فیر ایک خاص قسم کا اگریشن بھی پیدا ہوتا ہے کہ جس کو وہ دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ جو اس کا بیٹا ہے انوائے اس کے اندر وہ ٹریٹس نہ ہیں جو اس کے فادر کے اندر تھے یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ بہت مردانہ قسم کے میسکلن قسم کی کوالٹیز کا مالک ہو ریسلر بنے زیادہ ومن کی کمپنی میں نہ بیٹھے ایک اگریسی وارئر ٹائپ بنے بجائے یہ کہ وہ فیمل میں زیادہ انٹرسٹ لے یا گھر کے کاموں میں زیادہ انٹرسٹ لے تو مینلی قسم کی ایکٹیوٹیز میں اس سالیں ایز انما اس کی بیٹی ہے ایز انما بلکل اپنے بھائی انوائے سے اولٹ ایز انما کے اندر کچھ میسکلن ٹریٹس ہیں جس کی وجہ سے اس کے فادر اس کو بہت پسند کرتے ہیں انوائے کے اندر جس کے اندر بڑے میسکلن ٹریٹس دیکھنا چاہتے ہیں اکون کو ان کے اندر تھوڑی سی ٹریٹس ہیں جو ان کے وہ مدر کی سائٹ سے ملے ہیں وہ زیادہ تر فیری ٹیلز پسند کرتے ہیں سننا اور بہت زیادہ میسکلن ایکٹیوٹیز میں حصہ نہیں لیتے تو یہ ایک تعارف ہے اکون کو اور اس کی فیملی کا بہت اگریسیو اور 3 وائیوز 11 چلڈرن ویلیج ایک بڑی اچھی ان کی سٹیٹس ہے اس فیملی میں اور ان کی اچھی ریپیوٹ ہے اور اچھا سٹیٹس ہی ہے انجوائے کر رہے ہیں یاد رہے کہ یہ ایک بڑا صدیوں پرانا ایک ٹریبل سسٹم ہے جس کے اندر یہ لوگ رہ رہے ہیں کلین سسٹم اس کو کہتے ہیں تو یہ کلین کے سسٹم میں رہ رہے ہیں پچھلے کچھ عرصہ پہلے ایک ایک آدمی جس کا تعلق اسی قبیلے سے تھا یوڈو تو ان کی وائف کا قتل ہوا اور وہ نیبرنگ ویلیج ایمبائنوں کے کسی آدمی نے کیا تو اب یہ قبائلی یعنی ٹریبل جو ٹریڈیشنز ہیں جو رواج ہیں اس کے مطابق انہوں نے اس کے بدلے میں اپنی وہ جس آدمی نے قتل کیا تھا برڈر کیا تھا اس نے اپنی ایک بیٹی اور ایک بیٹا وہ ان کے حوالے کیا اس ویلیج اس ویلیج اس کلین کے بیٹی وہ جس آدمی کی بیوی قتل ہوئی تھی اس کی شادی کے لیے بھی یا میسٹرس کے طور پر وہ رکھ سکتے تھے بیٹا کا نام ہے اکیمی فونہ بیٹا کام کاج کے لیے یا ایک آپ کہہ لیں کہ ان ریٹرن اس قبیلے کو دیا گیا اچھا بیٹے کے بارے میں ایک عجیب و غریب رواج یہاں یہ ہے کہ یہ جتنا عرصہ چاہیں اس کو رکھ سکتے ہیں اپنے پاس کام کاج کروائیں پیار سے رکھیں ظلم سے رکھیں یہ آپ کی مرضی کیونکہ یہ ہوں سمجھ لے کہ آپ نے اس کو دوسرے قبیلے کو دے دیا ہے اٹھا سیم ٹائم کچھ ایسے بھی ان کے رواج ہیں جس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ کسی بھی سٹیج پہ اس کے قتل کا حکم بھی ویلیج کے ایلڈرز جو ہیں وہ دے سکتے ہیں سو اکیمی فونہ ایک بچہ ہے جو کہ انوائی کی ایج کا ہے اور وہ حوالے کیا گیا اور وہ کونکو کی فیملی کے ساتھ رہنا شروع کر دیا اور بعد میں بہت اچھی طرح سے مکس اپ ہو جاتا ہے اس کی فیملی کے ساتھ بلکل انوائی کی طرح اس کے بیٹے کی طرح اور وہ ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیتا ہے اسی جب چپٹرز ہم آگے بڑھتے ہیں اس میں ایک اوریکل آف اقبالا کا ذکر آتا ہے جیسے میں نے بتایا کہ یہ ایک پولی تھیس ایک آپ کہہ لیں کہ ایک کلچر ہے جس میں ایک سے زیادہ دیوی دیوتا کو مانا جاتا ہے اس میں ارث گوڈس کو مانا جاتا ہے اس میں سن گوڈ کو مانا جاتا ہے اس میں اوریکل آف اقبالا ہے ہر آدمی کی ایک پرسنل ایک گوڈ ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے یا اس کی فیٹ کی طرح جس کا نام انہوں نے چی رکھا ہے تو اوریکل آف اقبالا جو ہے وہ ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ حیثیت رکھتا ہے ان کے کلچر میں ایک کانسپٹ ان کے ہاں اور ہے وہ ہے ایول فورسٹ کا ان کا جہاں گاؤں ہیں گاؤں سے فاصلے پر ایک فورسٹ ہے جس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایول فورسٹ ہے گاؤں میں جتنے بھی لوگ جن کو جو آوٹ کاسٹ ہوتے ہیں لو کاسٹ کے لوگ ان کو اوسو کہا جاتا ہے اس کلچر کے اندر ان کو مین ویلیج کے اندر نہیں رکھا جاتا وہ ایول فورسٹ والی سائیڈ پر رہتے ہیں وہ اندر مکس اپ نہیں ہو سکتے جیسے ہندویزم میں شودر یا مسلمانوں میں بھی ہمارے ہاں بھی انفورچنیٹلی پاکستان میں بھی جو لو کاسٹ یا جو کام کاسٹ کے لیے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ مکس اپ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی اس کے علاوہ ایول فورسٹ میں جب بھی کوئی بچے ٹوینز یا ٹرپلٹس پیدا ہوتے تھے تو یہ ایک بڑی بری برا آپ کہہ لے بیڈ اومن سمجھا جاتا تھا اس کلچر کیلئے تو وہ جو بچے ہوتے تھے ان کو بھی ایول فورسٹ میں پھینک دیا جاتا تھا اب ایول فورسٹ وہ جگہ جہاں کوئی بھی انسان وہاں اس سوسائٹی کا کوئی بھی نوٹیبل یا ریپیوٹیبل شخص وہاں نہیں جاتا ان دہ مین ٹائم ویک آف پیس من آیا گیا ویک آف پیس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی اگریشن والا کام نہیں کرنا آپ نے کوئی وائلنس والا کام نہیں کرنا اس میں آپ نے پیار محبت سے رہنا ہے ایک ویک منایا جاتا ہے سب لوگ اچھے طریقے سے ملتے ہیں لیکن انفرشنٹلی ہوا کیا جیسے میں نے بتایا آپ کو ایک بڑا اگریشن والا آدمی تو اس نے اسی ویک آف پیس میں اپنی کسی بات کو ڈس اوبے کرنے کی وجہ سے اپنی بیوی کو مارا اس کی پٹائی کی جس کی وجہ سے کہا یہ اس کے بعد ساتھ ہی پھر فیسٹ آف نیو یام منایا جاتا ہے جب نئی فصل آتی یام کی تو اس وقت بھی اس نے گارڈز کو ناراض کیا اس نے اپنی بیوی کو ہتھا کے شوٹ کرنے کی کوشش کی تو ہمیں یہ ایک چیز نظر آتی ہے بڑی کلیرلی کہ اکونکو کے اندر جو اگریشن ہے وہ بڑا امپلسیف بھی ہے جب اس کو حصہ آتا ہے تو وہ کچھ نہیں دیکھتا اور وہ اپنے وہ جو فیر ہے اس کے اندر کہ وہ کہیں بہت زیادہ کمزوری کا شکار نہ ہو جائے تو وہ یہ جو ایک فیر ہے یہ اس سے کوئی بھی کام کروا سکتا ہے ریسلنگ کمپیٹیشن کا ایک واقعہ ہمیں نظر آتا ہے ریسلنگ کمپیٹیشن ہوا اس کا ایک ڈپکشن پوری کی یہ ڈرم بیٹنگ ہوتی ہے علاقے کے جو جتنے بڑے بڑے ریسلر ہیں وہ وہاں آتے ہیں اور پھر ایک نام ایما لنزے کا لیا جاتا ہے جو بہت بڑے ایک یہاں پر ریسلر ہیں اس کے ساتھ یہ ٹیجک بڑی مزے کی کہانی بھی انہوں نے بتائیے کہ جو کونکو تھا یہ بھی اپنے وقت کا آج سے کچھ عرصہ پہلے بہت بڑا بڑا مضبوط اور بڑا ویل بیٹ اور ایک بڑا فیمس ریسلر تھا اس کی ریسلنگ کمپیٹیشن اور اس کی ایکسپرٹیز کی فیزیکل جو پاور اس کو دیکھ کے تو اس کی جو تیسری بیوی ہے وہ اپنے میاں کو چھوڑ کے تو اس سے الہدگی اختیار کر کے تو اس سے آن ملی تھی یعنی جو تیسری شادی ہوئی وہ اس کی ایکویفی سے جو شادی ہوئی وہ اس کی ریسلنگ میں اچھی ریپیوٹ کی وجہ سے ہوئی ان دی مین ٹائم ہم دیکھتے ہیں ان وائی جو ہے وہ گروہ کرتا ہے جو اس کا بیٹا ہے ٹین ایج میں ہے تو وہ زیادہ مائل ہے اپنی مدر کی جو کہانیاں سناتی ہیں فیری ٹیلز فوک ٹیلز یہ اس کلچر کا حصہ ہے پرندوں کی جانوروں کی کہانیاں پریوں کی کہانیاں گارڈز ان گارڈیسز کی کہانیاں تو جو فیری ٹیلز ہیں وہ یہ سن کے بہت خوش ہوتا ہے اور جبکہ دوسری طرح فادر جو ہے وہ اس کے اندر میسکلین ٹریٹس کے لیے اس کو ٹرین کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں وہ ناکام رہتے ہیں اکثر جب یہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے اسی پارٹ ون میں تو ایک جو ویلیج کی ایلڈرز ہیں وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جو اکیمی فونا بچہ ہے جس کو رکھا گیا ہے اس فیملی میں اکون کو کہ اب اس کے مارنے کا یا اس کو قتل کرنے کا یا اس کی زندگی ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے اب یہ ایک بڑا ہی نازک اور بڑا ایک آپ کہہ لیں کرٹیکل پوائنٹ تھا کہ ایک طرف تو اکیمی فونا اس کی فیملی کے ساتھ اٹیشٹ ہو گیا پورے علاقے کے ساتھ اٹیشٹ ہو گیا اینو آئی ایز انما اس کو اپنے بھائی کی طرح دیکھ رہے ہیں خود اکون کو اس کو اپنے بچے کی طرح دیکھنے لگ گیا دوسری طرف یہ ایک بڑا آپ کہہ لیں کہ کانفلکٹ والا پوائنٹ آیا کہ ویلیج ہیلڈرز نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو مارنے کا کام جو ہے وہ بھی انجام دے گا اکون کو اب اکون کو کے لیے اگین ایک بہت بڑا ٹیسٹ اور ٹرائل تھا کہ وہ یہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا لیکن جیسا کہ میں نے بتایا وہ ایسے کسی بھی کانفلکٹ میں کمزوری نہیں دکھانا چاہتا تو بیکاؤز آف جب اس کو یہ آرڈر ملتا ہے اکیم فونہ کو مارنے کا تو وہ اس کو ختم کر دیتا ہے لیکن اس کو ختم کرنا اس کو گولی مارنا یا اس کو جس طرح سے بھی قتل کرنا جیسا بھی ہوا اس کا جو قتل ہے وہ اس علاقے اور خاص طور پر جو فیملی ہے اکون کو کی اور اس میں بھی خاص طور پر نوائے کے لیے ایک بڑا ہی شاکنگ پوائنٹ تھا شاکنگ پوائنٹ کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ اس کو یہ بہت بڑی انجسٹس لگی اسی طرح ہمیں ایک اور اس کے فرنڈ بھی ملیں گے اوبریکہ جو اینکون کو کے ہیں جو اپنے اس کلچر کے اندر پائے جانے والی جو انیقوالٹیز ہیں اور انجسٹس اس کے خلاف ہیں یہ ہم بعد میں دیکھیں گے یہی وہ لوگ تھے جو بعد میں اس معاشرے کی انجسٹس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں از انما ایک بخار کا شکار ہوتی ہے بخار کو عبا کہتے ہیں اور اس کا بخار ختم نہیں ہوتا اب از انما کے لئے بھی ایک کہانی اس میں بتائی گئی ہے از انما جو تھی یہ کافی بچوں کے بعد پیدا ہوئی تھی یعنی بچہ پیدا ہوتا تھا ایک ویفی کے ہاں اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی تھی تو آٹھ نو بچوں کے بعد جو ہے وہ پیدا ہوئی از انما از انما بچ گئی تو اس کے نام کا ایک پیبل جو تھا ایک چھوٹی سی کنکری اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ کے تو کہیں دبا دیا گیا اب یہ ان کا رواج ہے ان کے ہاں ایک کونسپٹ ہے کہ جب ایسے بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کا جو پیبل ہے اس کو وہاں سے نکال کے تو دوبارہ سے اس کو کہیں اور چھپایا جاتا ہے یا نکالا جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ ایک اپیسوڈ دکھائے گی اس اپیسوڈ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ کتنا ڈیپلی روٹڈ ان کا کلچر ہے اور چاہے وہ اس میں بہت ساری چیزیں اللوجیکل ہیں ان فاؤنڈڈ بیلیوز ہیں لیکن بہرحال یہ ان کے کلچر کا حصہ ہے اگبان جی ایسے بچے کو کہتے ہیں جس بچے جو بچہ بار بار ڈیتھ کے بعد بہت ساری ڈیتھ کے بعد پیدا ہوتے ہیں ان کے ہاں ایک اور کونسپٹ ہے ان کے جو ویلیج ایلڈرز ہیں وہ باسک پہن کے تو ان کو ججز کا کام ذمہ لگایا جاتا ہے کوئی کیس جب پیش ہوتا ہے تو وہ ہاتھ میں انہوں نے ایک سٹک پکڑی بھی ہوتی ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور زمین پہ جب سٹک لگاتے ہیں تو انہوں نے ماسک پہنا ہوا ہوتا ہے اور وہ اگبگوز کا نام ان کو دیا گیا اور وہ ویلیج کے جتنے بھی ڈسپیوٹس ہوتے ہیں ان کے یہ فیصلے کرتے ہیں سٹوری ٹیلنگ کی ان کے ہاں ایک روایت موجود ہے سٹوری ٹیلنگ کے بارے میں بتایا گیا اچھا اسی دوران جب یہ بیمار ہوتی ہے زنما تو جو آوریکل آف اقبالا کی پریسٹس ہے جس کا نام چیلو ہے یہ بھی ایک اور کیریکٹرز میں انٹر ہوتا ہے چیلو جو ہے وہ آتی ہے وہ کہتی کہ مجھے آوریکل کی طرف سے حکم ملا ہے کہ زنما کو لے کے آؤ اور آوریکل کے پاس حاضری ہوگی اور پھر وہاں سے اس کو واپس لیا جائے گا ایک ویفی اس بات سے مطمئن نہیں ہوتی چیلو جو ہے وہ اس کو لے کے جاتی ہے ایک ویفی اس کے پیچھے جاتی ہے اس کو پرسو کرتی اس کو فالو کرتی ہے آخر تک جاتی پھر وہاں سے واپس آ جاتی ہے تو یہ شو کرتا ہے ان لوگوں کا بیلیف جو آوریکلز میں ہیں تو یہ ایک اس میں اپیسوڈ آپ کو ملے گی اس پارٹ ون کے اینڈ پہ ایک بڑا اسی طرح کا واقعہ پیش آیا جیسا میں نے پہلے کیمی فونہ والا بتایا اسی قبیلے کا ایک بڑا ہی ٹائٹرلڈ ہیرو بڑا ہائیلی ڈیکوریٹڈ ہیرو جو کہ بڑا ریسلر بھی ہے بڑا ہائیلی ریگارڈڈ انسان بڑا ویل ریپیوٹڈ آدمی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور جب اس کا فیونرل ہوتا ہے تو فیونرل پہ ایز پر دیر ٹریڈیشنز وہ فائرنگ بھی کرتے ہیں اور ان کی اپنی رسومات ہیں ان رسومات میں یہ ایک فائرنگ جب ہوتی ہے اکونکو جو ہے وہ اس کے ہاتھ سے قتل ہو جاتا ہے اس ایزینڈو کے بیٹے کا اور یہ اب ناماف کرنے والا ایک واقعہ ہے یہ آپ کہہ لیں قصور ہے یہ ایک جرم ہے اور اس جرم کی پاداش میں اکونکو کو اس کی پوری فیملی سمیت وہاں کے ویلیج کی ایلڈرز جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں اور فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ ایز پر دیر ٹریڈیشنز انڈ ہسٹری اور جو ان کا لاؤ ہے اس کے مطابق اگر اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو یہ پوری کی پوری فیملی اس کو ایکزائل کی سزا مل جاتی ہے سو پارٹ ون میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا پروٹیگونسٹ اپنی پوری فیملی کو لے کے اپنے میٹرنل انکل یوچینڈو کے پاس ایک اور ایمبانتا ایک جگہ ہے ایک اور ویلیج ہے جہاں وہ چلا جائے گا اس کے بعد سے پھر آگی اگلی جو ہے وہ کہانی چلے گی اس ویڈیو میں میں نے صرف پارٹ ون آپ کے سامنے سم اپ کیا جس میں کیریکٹرز کا انٹرڈکشن کلچر کا انٹرڈکشن ہے اور ہمارے پروٹیگونسٹ کا جو ہے وہ ایکزائل تک کی کہانی اس میں ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو آئیل ٹرائی ٹو سم اپ پارٹ ٹو اینڈ تھری اس ویڈیو میں صرف اتنہ ہی سب اینڈ تھری زwl وہ ماں یڈیو